الحمدللہ رحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر و انسا و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمكم عند اللہ اتقاكم ان اللہ علیم خبیر و قال تبارک و تعالی في سورة النساء یا ایہا الناس اتقو ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا و بس منهما رجالا کثیرا و نساءا و اتقو اللہ الذی تسالون بهی و لرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العصیم لب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع و ارنا الباطل باطل ورسقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پشلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ پر گفتگو کر رہے تھے اور سلسلہ کلام ابھی جاری تھا اب میں نے اس سورہ اس مبارکہ کی اس آیت کا بھی تلاوت کی ہے اور اس پر مزید اضافہ کیا ہے سورة النساء کی پہلی آیت کا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کے مابین جو مشابہت تھے اس کو اس اصول کے حوالے سے نوٹ فرمالیں جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مزامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں اور عام طور پر پھر ان میں ترتیب جو ہے اکسی ہو جاتی ہے ایک جگہ پر جو بات پہلے آئی ہے وہ دوسری جگہ پر بعد میں آئے گی اور پہلی جگہ پر جو بات بعد میں آئی ہے وہ دوسرے مقام پر پہلے آ جائے گی اس آیت مبارکہ سے تو ہم اس کے ترجمے سے ہم پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے و جعلناکم شعوبم و قبائل لتعرف اور تمہیں بنا دیا ہم نے قومیں اور قبیلیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو انا اکرمکم انداللہ اتاکم یقینا تمہیں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہیں ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہر شئے سے باخبر ہے سورہ نسا میں اب یہ اکسی ترتیب سے آیا پہلے حکم آیا یا ایوہ الناس تقو ربکم یہاں تقوی باد میں ہے سورہ حجرات کی آیت میں ان اکرمکم انداللہ اتقاکم تمہیں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہیں یہاں حکم کی شکل میں آیا وہاں وہ کلام خبریہ ہے یہاں کلام انشائیہ ہے یہ فرق بھی نوٹ کیجئے پھر ترتیب بھی وہاں تقوی کا حکم بعد میں ہے یا ذکر بعد میں ہے یہاں تقوی کی حکم سے بار شروع کی جا رہی ہے یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق من ہا زوجہا اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَسِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامُ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو اب ضرور نوٹ کیجئے یہ رحمی رشتیں ایک تو حقیقی بہن بھائی ہیں ماں باپ پر ان کے ماں بین جو اشتراک ہے باپ اور ماں کا تو رحمی رشتہ ہے ان کا قریب ترین دادا اور دادی پر پھر یہ ذرا ایک قدم اوپر جا کر اس کا دائرہ رحمی رشتہ ہی ہے لیکن اس کا دائرہ وسیح ہو گیا ہے پردادا اور پردادی پر جا کر پھر وہی رحمی رشتہ ہے لیکن اب اس کا دائرہ جو ہے اور وسیح ترین اسی کو آگے بڑھاتے چلے جائیے تو آدم اور حوہ پر ایک رحمی رشتے میں پوری نسل انسانی منسلک ہو جاتی ہے وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَلَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور نوٹ کرو یاد رکھو اللہ تعالی تم پر نگران ہے وہاں فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر شئی سے باخبر ہے یہاں فرمایا اللہ تم پر نگران ہے تمہارا ہر ہر عمل تمہاری ہر بات اس کے علم میں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا ایک رخ تو ہے سابق کی طرف اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاسْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَا يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ایک رخ تو ادھر ہے اور ایک رخ ہے اسلام کا معاشرتی اور ریاستی نظام پوری نوع انسانی کے ساتھ کن رشتوں میں منسلک ہے وہ دو وحدتیں ہیں وحدت آدم اور وحدت الہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اہد حاضر میں جو سائنسی اور تکنیکی ترقی ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فاصلے معدوم ہو گئے اب دنیا ایک شہر کے معنی ہے ملکوں کی حیثیت جو ہے در حقیقت اب ایک شہر کے محلوں سے زیادہ نہیں رہی فاصلوں کا وجود نہیں رہا اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ کوئی ایک عالمی نظام وجود میں آئے ادھر یہ کہ جو خطرناک ہتیار انسان نے تیار کر لیے ہیں کہ ذرا سا کہیں اگر کوئی چنگاری کہیں بھڑک اٹھے جنگ کی تو کیا نتیجہ نکلے گا انسان کانپنے لگتا اس کے تصور سے یہ گویا کہ نوع انسانی کی ایک اجتماعی خودکشی بن جائے گی لہذا کوئی ایک نظم ہو کوئی ایک نظام ہو تاکہ اس کے تحت جو ہے امن کو برقرار رکھا جا سکے لیکن ایک نظام کے لیے دلوں کو جوڑنے والی بھی تو کوئی شہدرکار ہے حال یہ ہے کہ اہد حاضر میں دلوں کے رشتے جو کہ توقعی نسلی برطری کا احساس رنگ کی بنیاد پر برطری کا احساس انسان کا جغرافیہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو من دیگرم تو دیگری یہ جو احساسات ہیں ان خلیجوں کو پاٹنے والی کوئی شہ انسان کے پاس موجود نہیں اس کے لیے تو ایک ہی شہ ہے اور وہ مذہب کے پاس ہے وہ مذہبی وہ جو صحیح مذہب ہے پرورٹیڈ مذہب نہیں مثلا یہ کہ مذہبی کی ایک شکل دنیا میں یہ بھی ہے جو ہندووں کے ہاں ہے کہ جو مختلف ورن ہیں وہ پرماتما کے مختلف حصوں سے بنے ہیں برہمن جو ہے وہ خدا کے سر سے بنا ہے لہذا وہ آلہ ہے عرفہ ہے جس طرح انسان کی جسم میں سر ہے بلند ہے بالا ہے آلہ ہے عرفہ ہے اسی طریقے سے برہمن ٹاپ پر رہے گا شدر جو ہے وہ اس کے پاؤں سے بنے ہیں وہ گھٹیا ہیں یعنی ایک ہواعوست کا تصور لے کر بھی وہ فرق و تفاوت قائم رکھا گیا جبکہ وہ اصل دین جو اب ہمارے پاس اگر کسی درجے میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو ماننے والے جو مذہب ہیں ان کے ہاں وہ تعلیم موجود ہے اصولی اعتبار سے لیکن کامل شکل میں محفوظ شکل میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے آخری ایڈیشن قرآن مجید وہ نمائع کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر ہر دو انسان چاہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے رکھتے ہو چاہے وہ رنگت کا زمین اور آسمان کا فرق ہو ایک انتہائی سے آپ حبشی ہو اور ایک سرخ روح ہو کوئی انسان ان دونوں کے مابین ایک قدر مشترک موجود ہے بلکہ دو اقدار ہیں مشترک سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک حدیث بڑی پیاری ہے یہ بے حقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بلوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ یہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں فَاَحَبُّ الْخَلْقِ الْلَّهِ مَنْ اَحْسَرَ عِلَىٰ عَيَالِهِ تو اللہ کے نزدیک ان تمام مخلوق میں سے محبوب ترین وہی ہے کہ جو اس کے عیال اس کے کنبے اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے ان کی خدمت میں لگا رہے وہی ہوگا کہ جو اللہ کو محبوب ترین ہوگا تو یہاں تو انسانوں ہی کا معاملہ نہیں کل مخلوق حیوانات بھی اسی دائرے میں آئیں ہیں خلق کے دائرے سے وہ بھی بہت نہیں ہیں لہذا شفقت اور رحم حیوانات کے اوپر بھی کسی جانور پر بھی ٹھیک ہے آپ اس سے کام لیتے ہیں کام لیتے ہیں تو اس کی سیوہ بھی کیجئے اس کی ضروریات کا بھی احتمام کیجئے لیکن یہ ہے کہ کوئی ظلم اور تشدد اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی اجازت نہیں جہاں انسانوں کا معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ اور بھی بہت زیادہ کمپیر ہو گیا کہ وہ تو نہ صرف وحدت خالد کے رشتے میں پروئے ہوئے وحدت آدم اس معاملے میں ذرا ایک اشکال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرتات کے سامنے رکھتوں قرآن مجید نے جیسے جہاں تخلیق آدم کا ذکر ہے ایک مقام تو ہے جو مستثنہ ہے سورہ آل عمران میں کہ حضرت آدم کے لفظ کے ساتھ ہے کہ انہیں ہم نے مٹی سے بنایا لیکن باقی جگہوں پر جہاں بھی کہیں انسان کی تخلیق کا تذکر آیا ہے وہ بشر کے لفظ سے آیا ہے لفظاً حضرت آدم کا نام وہاں نہیں ہے میں ایک بشر بنانے والا ہوا اس گارے سے جو سننے کے بعد سڑھان بھی اس میں آئی اور پھر خشک بھی ہو گیا ہے میں گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں عام طور پر ایک لفظ جو ہے ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے اگرچہ ایک مستثنہ ہے ایک مقام ایک استثنہ موجود ہے اگرچہ وہاں بھی ایک آپ کہہ سکتے کہ ایکسپشنز پرووڈی رول معلوم ہوا کہ اس سے تو بات جو ہے اور موقتد ہو جاتی اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان دونوں آیات میں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہاں آدم اور ہوا کا لفظ استعمال نہیں کیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَا ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اب آیا آدم اور ہوا ہی مراد ہے یا یہ کہ اس سے مراد کوئی اور مرد اور کوئی اور عورت ہے یہ میں ابھی ارز کروں گا کہ اشکال کیا ہے بنیاد کیا ہے اشکال کی جلید سائنس کی وجہ سے اسی طریقے سے وہاں جو فرمایا ایک جان سے تمہیں بنایا ہے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یا ایوہ ناس اتقو ربکم اللہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدَا وَخَلَقَ مِنْ حَادَوْ جَهَا ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے معلوم ہوا یہاں بھی لفظ آدم یا حوا کا موجود نہیں اشکال کیا ہے جو یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ جینیٹکس جو ہے وہ بائیلوجی کی جو سائنسز ہیں ان میں اب ڈاپ پر ہے بلکہ اب تو یہ معاملہ آگے جا رہا ہے اس میں انجنرنگ کا شعبہ کھل گیا ہے جینز کو منپلیٹ کرنا ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا نئی سپیشیز وجود میں لے آنا انسانی ٹیکنالوجی اس اعتبار سے بہت آگے جا رہی ہے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف نسلیں ہیں دنیا میں ان کے جو جینز ہیں کروموزونز تو ایک ہی ہیں سب کے وہی اکیس کروموزونز کے پیرز ہیں تمام انسانوں کے وہ نسلیں انسانی جو ہے اس اعتبار سے ایک ہی وہ سپیشیز قرار پائے گی لیکن یہ کہ اس میں جو مختلف نسلیں ہیں انسانوں کی ان میں جو جینز کا فرق واقع ہو چکا ہے یہ کوئی دس ہزار سال کی عرصے میں اتنا فرق سائنٹیفکلی یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ اتنا فرق و تفاوت جو ہے ان کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے کل دس ہزار برس کے عرصے میں جبکہ حضرت آدم حضرت حووہ علیہ السلام ان کے بارے میں باران ہمارے پاس کیونکہ قرآن مجید میں تو تاریخ بھی اس ترتیب سے بیان ہوئی ہی نہیں تورات میں تاریخ جو ہے تاریخی ترتیب سے آئی ہے جو اس کی بوک آف جینسس ہے اور پھر مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو تاریخ آئی ہے وہ بارال ایک ترتیب کے ساتھ اسی سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک بات تو ویسے اب میں معلوم ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے ہماری معلوم تاریخ وہ پانچ ہزار برس سے آگے نہیں جا رہی ہے یہ تو جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے اس سے پہلے بھی تھے لیکن تاریخ جو ہے ہماری اس کی رسائی جو ہے کل پانچ ہزار برس تک ہے تاحال باقی کھنڈرات ہیں نکل رہے ہیں اور تحقیق ہوگی یہ مہنجو دڑو اور ہڑپا وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کوئی پانچ ہزار سال اب سے پہلے جو ہے وہاں تک انسان ابھی پہنچا ہے اور اگر تورات کا اندازہ کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اب سے کوئی سات آٹھ یا میکسیمم دس ہزار برس جو ہے پہلے شمار ہوتا ہے باقی اور ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں تو حضرت آدم اور ہوا اگر آج کی پوری نسل انسانی انہی کی اولاد ہیں تو ان کے جینس کے اندر اتنا فرق اور تفاوت نہیں پیدا ہو سکتا جتنا کہ بالفعل اس وقت موجود ہے یہ ہے اشکال اس کا ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ بعض دوسرے مقامات سے بھی قرآن مجید کے کچھ اشارے ملتے ہیں اصل میں یہ مضامین قرآن مجید کے اصل موضوع نہیں ہے اس کے لئے تو اشارے ملیں گے ایک اشارہ یہ ملتا ہے یہ سورہ عراف کے شروع میں بَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا اللَّهِ إِبْلِیسَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری نقشہ کشی کی پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے اس میں چونکہ جمع کا سیغہ پہلے آرہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور اس نو کے ایک سیلیکٹڈ پرسن حضرت آدم ہو علیہ السلام اس کے لئے ایک اور اشارہ ملتا ہے اِنَّ اللَّهَ اصطَفَا آدم وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے چنا پسند کیا آدم کو اور ابراہیم کو اور آلِ عمران کو اور آلِ عبراہیم کو تمام جہانوں پر اِنَّ اللَّهَ اصطَفَا آدم وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ إِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ہم نے چنا پسند کیا اب چنا جاتا ہے کچھ لوگوں میں سے پسند کیا جاتا ہے out of something you select out of those کچھ اور ہو تو جن میں سے چنا جائے گا پسند کیا جائے گا استفاہ على عام طور پر جو ہے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بات جو ہے اگلا جو ہمارے اس منتخب نساب کا درس ہے سورہ حج کا آخری رکو اس میں یہ مضمون آئے گا استفاہ اور اجتباہ کا فرق استفاہ ہمیشہ ہوتا ہے علا کے ساتھ تو استفاہ على کچھ اور پر ترجیح دینا پسند کرنا چن لینا جیسے کہ اگر کسی گلاب کے پودے میں دس پھول لگے ہوئے ہیں تو کوئی چنتا ہے اس میں سے کسی کو پسند کر لیا وہ اس نے پھول توڑ لیا اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے اشارہ ہے ادھر کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام در حقیقت اس کے ایک چنے ہوئے فرد جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا یہ ایک امکان ہے ورنہ ایک اشکال ہے جو موجود ہے اور یہ اشکال کا تذکرہ میں نے جو کیا ہے صرف اس حوالے سے کیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے خاص طور پر اس میدان میں جو لوگ تحقیق اور رسرچ کی صلاحیت لگتے ہوں ان کے لیے ایک میدان ہے غور و فکر کا میدان ہے سوچ بچار کا میدان ہے کہ یہ جو فرق پیدا ہو چکے ہیں جینز کے اندر انسانوں کی مختلف نسلوں کے مابین سائنٹیفیکلی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ کل دس ہزار برس کے عرصے میں جینز کے اندر اتنا فرق پیدا ہو سکتا ہو اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نے صرف عرص کیا ہے اس اعتبار سے باقی جہاں تک عربی زبان کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے یا ایوہ الناس میں اب آپ کو بھی مخاطب کروں گا تو کہہ سکتا ہوں یا ایوہ الناس کچھ معین لوگوں کو بھی خطاب کرنا ہو تو یا ایوہ الناس اس اعتبار سے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ سارا مضمون موجود ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مخاطب تھے جب یا ایوہ الناس والی آیت اتری ہے اس میں وہی لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین وہ خاطب ہیں انہوں نے ہی سمجھا ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے یا ایوہ الناس کے حوالے سے باقی یہ کہ اس سے پوری نوع انسانی مراد ہو وہ بھی اس کے اندر پوری گنجائش اور الفاظ کے اندر وہ پوری وسط موجود ہیں بہرحال اس سے اب آگے آئیے یہ جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا کہ انسانوں کے مابین ایک وحدت آدم اور ایک وحدت الہ اس تصور کو یہ آیت مبارکہ پیش کر رہی ہے میں نے اب سے کوئی چوبیس سال قبل ایک تقریر کی تھی فیصلہ باد میں طلبہ کا ایک اجتماع تھا ستمبر سن 68 میں قرآن اور امن عالم اس محضوں پر اور میں نے انہی دو آیتوں کو برکزی آیت بنایا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے لیے جدر اب انسان جا رہا ہے اس کے لیے امن کا گہوارہ اگر یہ یہ دنیا بن سکتی ہے تو صرف ان دو چیزوں کی بنیاد پر بن سکتی ہے امن عالم کے لیے جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام نے جو بنیادی استلاحات استعمال کی حیران کن بات ہے یہ اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو اگلے درس میں ہوگی ہماری اہم قرین استلاحات کیا ہیں ایمان اسلام اور دونوں کا تعلق امن سے ایمان کا مادہ امن اسلام کا مادہ سلامتی دونوں کے بیسک کونسپس ہی ہے اور ایمان سے در حقیقت جو چیز وجود میں آتی ہے جو اس کا اصل حاصل ہے جو اس کا اصل سمرہ ہے وہ باطنی امن اور سکون ہے جب تک انسان کے باطن میں امن نہ ہو if you are not at peace with your own self conflicts ہیں اندر تصادم ہیں اندر frustration ہیں اندر مایوسیاں ہیں محرومیاں ہیں اس کے نتیجے میں منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جو ظاہر ہوں گی معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کریں گی امن کو تہوبالہ کریں گی اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے ہٹلر ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ داخلی امن جو ہے اس بد امنی جو ہے داخلی بیچینی وہ پوری دنیا کو تہوبالہ کر کے رکھ جائے گی بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ کسی ایک انسان کا جو اندر کا emotional imbalance ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں انسان قتل ہو جاتے تو اسلام نے جو شروع کیا ہے وہ امن سے ایمان سے be at peace with your own self peace within اندر ایک امن کی کیفیت ہو جو میں نے پچھلی نشست میں بھی ارز کیا تھا کہ ایمان کا اصل حاصل ہی ہے خوف اور خزن کا خاتمہ خزن ہی ہے frustration مایوسی بدلی محرومی کا احساس کہیں انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہینڈی کیپٹ ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا میں حاصل نہیں کر سکتا مجھے عزت مئسر نہیں آ رہی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کے اپنے اندر جو ہے اس کا اپنا باطن دہکتی ہوئی ایک ایک بھٹی بن جاتا ہے اور یہی ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آگ میں خودی سلگ کر ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی یہ باطنی آگ جو ہے وہ باہر کے خرمن میں آگ لگا دیتی اس کے بعد جو لوگ داخلی امن کو حاصل کر لیں صاحب ایمان وہ ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں اور اس معاشرے کا نام ہے اسلامی معاشرہ جس کے لیے اہم ترین لفظ اسلام کے معنی ہے دوسرے کو امن دینا دوسرے کو سلامتی دینا سرنڈر کرنا جھگڑا ختم لڑائی ختم سپر انداغ تم اگر جنگ است میں معاملہ ختم کر رہا ہوں یہ اسلام ہے اور ایسی ایسی دیفنیشنز ہیں مسلم کی اس کے قانونی دیفنیشنز پر بعد میں بات کریں گے اب وہ اگلی آیت کے درس میں آئے گی لیکن حقیقتا مسلم کون ہے حدیث مبارک میں فرمایا مسلم کون ہے مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان ہیں گویا کہ معاشرے کے اندر ایک امن ہے ایک سکون ہے ایک اور بہت پیاری حدیث ہے اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے حضرت ابو حریرہ سے اور ترمزی میں بھی آئی ہے حضرت زبیر بن العوان سے رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے کہ بڑی پیاری حدیث ہے دیکھو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو اور دیکھو تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو تو کیا میں تمہیں وہ شئے نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی دیکھیں انداز دیکھئے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تم داخل نہیں ہو سکو گے جنت میں جب تک کہ ایمان نہ رکھو ایمان والے نہ ہو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو معلوم ہے کہ اب تو بڑی شدید ضرورت ہے باہمی محبت پیدا کرنا جنت میں داخلے کی قلید ہی ہے اَفَلَا دُلُّكُ بَلَا شَئِ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَقْتُمْ تو کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ شیخ کہ جوس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ تو باہمی محبت پیدا ہو جائے گی اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ سلام کسرت سے کیا کرو ایک دوسرے کو پھیلاؤ سلام چنانچہ جیسے آپ جنت کے بارے میں قرآن مجید قِيلًا سلامًا سلامًا جنت میں ہر طرف سے سلام ہی کی آبادیں آ رہی ہیں قِيلًا سلامًا 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 من رب الرحیم اللہ کی طرف سے بھی سلام آ رہے ہیں اہلِ جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو بولا جانے والا لفظ جس میں کہ یہاں تک ہدایت آئی ہے سلام اگر آپ کو کیا گیا ہے تو جواب میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا بھی اضافہ کر سکو ورنہ کم سے کم وہ سلام جو کا تو لوٹا تنو وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم درجے میں تمہیں کہنا ہے تم پر لازم لدو سلام سلام کو لوٹانا معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے کہاں سے بات چل رہی ہے انسان کا داخلی امن وہ ایمان کا اصل حاصل ہے معاشرتی امن معاشرتی سلامتی مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا ہے یہ ہے کہ جس میں سلامتی ہوگی مسلم وہی ہے المسلم ومن سلم المسلمون امن لسانہی ویدہی جس پر ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں تمس خود نہ کرو مذاب نہ اڑاؤ استہزار نہ کرو تجسس نہ کرو غیبت نہ کرو عیب چینی نہ کرو یہ تمام چیزیں جو ہے کہ تمہارے دنوں کے محبت کے رشتوں کو کمزور کرنے والی ہیں اب آگے آئیے یہ مسلمان معاشرہ جو ہے پورے عالم میں کیسے امن قائم کرے گا یہ ہے اصل موضوع جو اس کتاب سے کہا ہے قرآن اور امن عالم یہ اردو میں بھی موجود ہے باہر ہوں گے مسخیص کے اور انگریزی میں بھی یہ چونکہ چھپا ہوا ہے اس کے کچھ دو حوالے میں آپ کو دینا بھی چاہتا ہوں چونکہ اردو میں وہ نہیں ہے اس کا ترجمہ جب انگریزی میں کیا براغرم ڈاکٹر ابسار احمد نے تو دو اس میں حوالے بڑے اندہ ایڈ کیے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا آج بہرحال اس میں میں نے یہ ارز کیا ہے اور میں جیسا کہ تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ چوبیس برس پرانی میری یہ تقریر ہے جو چھپی تھی پہلے مساق میں پھر کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی میں نے اب پھر جب آیا اس مقام پر تو میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے اپنی اسی تقریر کو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری سوچ اس وقت مختہ ہو چکی تھی آج بھی اگر میں کہوں اس موضوع پر تو بس یہی کچھ کہہ سکتا ہوں شاید یہ بھی نہ کہہ سکوں اس لیے کہ ایک خاص آمد ہوتی ہے کسی وقت میں کسی بات کے لیے انشراح ہوتا ہے خصوصی اور اس وقت وہ بات جس طور سے ادا ہو جاتی ہے بعد میں آدمی کوشش بھی کرے تو اس طور سے اس کو ادا نہیں کر پاتا لیکن یہ کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے سوچ کا تعلق ہے جو میرا بتالہ ہے قرآن حکیم کا اور دین کے بنیادی فکر کا وہ مجھے خوشی ہوئی یہ بات نوٹ کر کے کہ الحمدللہ کہ اس وقت وہ پختہ ہو چکی تھی بعد میں عمر بھی میری اس وقت چھتیس برس ہو چکی تھی اس میں میں نے جو آخری لیول لیا ہے کہ پوری دنیا میں امن کیسے امن عالم یہ اصل موضوع ہے ایک امن ہے جو ایمان سے حاصل ہوتا دیکھ یہ بڑی پیاری دعا ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے جب آپ ہر نئے مہینے کا ہلال دعا کیا ہے اس وقت اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ حلال ورشد وخیر حلال ورشد وخیر یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معصورہ اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان اے اللہ اس چاند کو تلو فرما ہم پر اور اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز فرما ہمارے حق میں امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے فیصلے کے ساتھ امن ایمان سلامتی اسلام اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اور اب چاند سے خطاب ہے ربی وربک اللہ اے چاند تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ اب قدر مشترک دیکھئے جو کہ پوری کائنات کی قدر مشترک ہے کہ سب کا خالق اللہ ربی وربک اللہ حلال ورشت وخیر حلال ورشت وخیر یہ گویا کہ تہنیت کے کلمات ہیں یہ حلال جو ہے رشت کا اور خیر کا بھلائی کا چاند اس اعتبار سے بلکہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی جو ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم سوچتے ہو کچھ عقل سے بہرہ مند ہو تو سوچو کس گروہ کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اسے امن حاصل ایک موحدین ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کے ساتھ ایک مشرقین ہے یا ملہدین ہے ان میں سے کس کو امن حاصل ہوگا داخلی امن اور سکون کس کو حاصل ہوگا جواب خود ارشاد ہوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرق کی آمیزش نہیں کی ان کے لئے امن ہے سکون ہے ان کے لئے نہ خوف ہے نہ خوف ہے تو یہاں سے بات شروع ہوئی داخلی امن پھر ان لوگوں کا معاشرہ ہے معاشرتی اسلام المسلم و من صلیم المسلمون من لسان ہی و یا نہیں اس سے آگے بڑھئے عالمی سطح پر یا من کیسے ہوگا دو باتیں میں نے ارس کی ہیں اس میں اس کی حتمی شکل تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم ہو جائے اس کے سوا کوئی شکل نہیں اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا آج میں کہہ رہا ہوں اس لئے میں نے تفصیل سے یہ بات دور آئی ہے آج نور انسانی دہلیس پر پہنچ چکی ہے اس لئے کہ ایک ورلڈ آرڈر کی بات تو اب ہو رہی ہے اب سے یہ کم سے کم بیس برس پہلے ضرورت کا احساس شروع ہو گیا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے یوں سمجھئے کہ پچاس برس قبل اس کا احساس ہو چکا تھا لیگ آف نیشنز منی وہ ناکام ہوئی کیوں ناکام ہوئی؟ اس لئے ناکام ہوئی کہ دلوں کے فاصلوں کو پاتنے والی تو کوئی شیئر ہے ہی نہیں نسلوں کے فرق اور امتیاس کے اوپر بالہ تر کوئی ایسی اقدار ہے ہی نہیں کہ دو انسانوں کو جوڑ سکیں اس اعتبار سے لیگ آف نیشنز ناکام ہوئی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے قبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے یہ تو نس سنی سے پیش ترکا معاملہ لیگ آف نیشنز کا پھر یونائیٹڈ نیشنز یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کتنا اس کا بجٹ ہے کتنا اس کا پیوم پنٹ شو ہے کتنی اس کے لیے جو ہے دنیا میں دھوم دھام ہے لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں جمعیتِ طلبہ کا ایک پرچہ نکلتا تھا سٹوئنٹس وائس تو یو این نو سے انہوں نے ایک لطیفے کے انداز میں یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں انٹائیڈ نیشنز آرگنائزیشن یہ ایسی قوموں کی آرگنائزیشن جو بندی ہوئی نہیں ہیں آپس میں انہیں کوئی شہ باندھے والی ہے ہی نہیں انٹائیڈ ہیں یہ یونائیٹڈ نہیں ہے کیا چیز باندھے گی نہیں وہ قوم اور ہے یہ قوم اور ہے اس کی رنگت اور ہے اس کی رنگت اور ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا آپ ہندوستان کے معاشرے کو لے لیجے برہمہ اور شودر کا فرط جو ہے اس کو پاتا جا ہی نہیں آپ امریکہ کے معاشرے کو لے لیجے کالی رنگت گوری رنگت کے درمیان جو فرط و تفاوت ہیں کوئی شہ نہیں ہے جو اس خلیج کو پات سکے پھر یہ کہ قوموں کے اندر برطری کا احساس نسلی برطری یہود کی نسلی برطری باقی تو گوئیمز ہیں باقی تو یہ جنٹائیز ہیں یہ تو انسان نمہ حیوان ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم انہیں ایکسپورائٹ کریں محنت یہ کریں اور ان کی اصل کمائی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں مختلف حد کندوں سے یہ ہمارا حق ہے جرمنوں کے اندر ایک سپیریر ریس ہے ہماری نسل ہے برطر ہے عالی ہے آج کی دنیا میں بھی یہ تصورات اتنے گہرے ہیں اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ پوری نور انسانی کو کسی ایک دائرے میں لانے والی کوئی شہ موجود نہیں البتہ جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ اب ون آرڈر ادھر تو دنیا پہنچ گئی ہے تقریباً قائم ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اس میں پھر ایک ہی ٹرن اور ہوگی یہی جو ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی نوعیت بدلے گی ذرا پھر تو جیسے کبھی رومن امپار جو ہے ان بلوک کنورٹ ہو گئی تھی وہ پیجنزم کو چھوڑ کر اور بدپرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا ایسے ہی پھر یہ ایک ورلڈ آرڈر جو ہے اسلامی ورلڈ آرڈر بنے گا بلکہ میں تو اس کے لیے وہ جے کو قائم رکھتے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے اور یہی جسٹ ورلڈ آرڈر بن جائے گا جب کسی ایک خطے میں اسلامی انقلاب آ کر اور حقیقتاً ان اقدار پر مبنی ایک اسلامی معاشرہ اسلامی ریاست تائم ہو گئی پھر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا اس لیے کہ نوع انسانی تو اس کے لیے چشم براہ ہے منتظر ہے متلاشی ہے اس کے لیے نمالوم کتنی ٹھوک نے اس نے کھائی ہے اسے تو چاہیے ایک عالمی نظام اور وہ عالمی نظام جو انصاف پر مبنی ہے جسٹ ورلڈ آرڈر اچھا اس وقت تک کیا ہو یہ در حقیقت آیات جو ہے یہ اس انٹیرم پیریٹ کے لیے جب تک وہ ایک عالمی نظام خلافت یا عالمی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی دو چیزیں جو ہے ان کو جاگر کرتے رہنا چاہیے کہ تمام انسانوں کے مابین دو اقدار مشترک ہیں ایک وحدت آدم ایک وحدت الہ یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من دکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اب دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے تعارفو قرآن مجید کا اس قدر فطری انداز ہے قرآن نے ان چیزوں کے فرق اور تفاوت کی نفی نہیں کی نسلیں ہیں ٹھیک ہیں کوئی حرج نہیں شکلیں مختلف ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں قبیلیں ہیں کوئی حرج نہیں پہچان ہے یہ عموی ہے یہ حاشمی ہے یہ بنی تیم کا ہے یہ بنو علی کا ہے کوئی حرج نہیں قطعا اس کے اندر دوسری انتہا پر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان چیزوں کی نفی وہ نفی اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کا جو مصبت پہ لتعارفو تاکہ تم پہچانو ان دوسرے پر اگر تمام نوع انسانی ایک ہی رنگت کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ایک ہی ان کے نقش و نگار ہوتے ایک ہی سے ان کے چہرے کے نقوش ہوتے تو کیسے پہچانے جاتے ہیں اب تو یہ ہوتا کہ آپ نے دیکھا دور سے چینی ہے یہ یہ جاپانی ہے یہ ہبشی ہے آپ کو فسکی شکل سے اس کی رنگت سے اور اب آپ کو کتنی کچھ معلومات از خود حاصل ہو گئی اب آپ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو گیا آپ کو اس کا جو بھی جغرافیائی پس منظر ہے وہ معلوم ہو گیا اب وہ ہوا کا پس منظر ہے وہ سب آپ کے علم میں آ گیا اس کو دیکھتے ہی آپ نے اسے اس کانٹیکس کے اندر رکھ لیا ٹائم اینڈ سپیس کے اندر پورے طور سے اس فریم کے اندر آپ نے اسے فٹ کر لیا اور صرف اس کی شکل اور اس کی رنگت کے فرق کی وجہ سے تو یہ تعارف ایک غصبت ایک مقصد ہے جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آیات میں سے شمار کیا وَإِخْتِلَافُ وَالْسِنَتُكُمْ وَالْوَانِكُمْ تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا جو فرق ہے وہ بھی ہماری آیات میں سے ہے عظیم نشانیوں میں سے ہے اللہ کی تقلیق میں منوٹنی نہیں ہے بلکہ بوق المونی ہے رنگا رنگی ہے فرق ہے اس اعتبار سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے مذہر ہے اختلاف وَالْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اور یہاں فرمایا لِتَعَارَفُوْ تَاكِ تُمْ پہچان سکو البتہ بدقسمت ہی یہ ہے کہ انسان اس کو بنیاد بنالے آلہ اور ادنہ کی تقسیم کے لئے اس کو بنالے عزت کی بنیاد اس میں پندار پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا ہو جائے برطری کا احساس پیدا ہو جائے دوسرے کے لئے حقارت پیدا ہو جائے بس یہ ہے اس کا فساد جس کا علاج ہوگا تاریخی اعتبار سے پوری دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ بالفعل کر کے دکھایا اس زمن میں ایک بڑی مثال تو یہ ہے حضرت عمر فاروق کے اگر مزاج سے آپ واقف و اسلام لانے سے پہلے جو ان کا دور جاہلی ہے سخت قسم کے نیشنلسٹ اور ریشست قسم کے انسان تھے نسلی برطری کا احساس یہ تکبر ویسے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ایک لڑا کا انسان جو چلتے ہوئے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جو شے کہیں ہوتی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے کسی میں اگر طاقت ہے تو وہ چلتے ہوئے کسی کو کندہ مارتا ہے وہ اپنے طاقت کا ظہور کرنا چاہتا ہے اسی طریقے کا یہ مراج تھا حضرت عمر کا اسلام لانے کے بعد جو قلب ماہیت ہوئی ہے جو شخصیت کا رنگ بدلا ہے اس کا ایک سب سے بڑا مظر یہ ہے اس معاشرے میں حبشیوں سے انتہائیوں سمجھ یہ کہ حقارتہ میں سلوک کیا جاتا تھا حبشی پھر غلام حضرت بلال لیکن اس درجہ انقلاب آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ میں کہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے بغیر سیدنا کے لفظ سیدنا بلال ہمارے آقا بلال بلکہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو غلام کو آزاد کیا تھا غلامی سے نجات دلائی یہ تو گویا کہ ان کا اور احسان پر احسان تو میں نے ایک مثال تو بارہا اپنی تقاریر اور دروس میں دی اور وہ ایج جی ویلز کی ہے ایج جی ویلز نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اسے مغز ہے اور اس نے حضور کی جو نجی زندگی ہے اس دیواجی زندگی پر شدید رقیق حملے کی اس کے باوجود خطبہ حجت الویدا کے ان الفاظ پر آ کر لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجْمِيِّنْ وَلَا لِعَجْمِيِّنْ عَلَى عَرَبِيِّنْ وَلَا لِعَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَا وَلَا لِعَسْوَدَا عَلَى أَحْمَرَا إِلَّا بِالتَّقْوَى کُلْ لُكُمْ بَلُوا آدَمْ وَآدَمَ مِنْ تُرَابِ یہ اس نے نقل کیے اور صاف الفاظ لکھے کہ اگرچہ انسانی حریت اخوت اور مساوات کے واسط و دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے سرمنس اف ہیومن فریٹرنٹی ایکویلٹی این فریڈم تین الفاظ سرمنس دنیا میں بہت کہے گئے حضرت مسیح کا تذکرہ خاص طور پر کرتا ہے جیزد اف نظارت کے ہاں بھی واسط و بہت ہے مسیح ناصری علیہ السلام واسط و انہوں نے بھی بہت ہے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ ان اصولوں پر قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے لیکن یہ ٹریبیوٹ جیسا کہ میں نے ارس کیا خاص طور پر اسی لئے بیان کیا کہ حیبوز رکھنے والا حضور سے اور عربی کہاوت جو ہے الفضل ما شہدت بھی العداء اس کے حوالے سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصل فضیلت وہی ہے جس کا اقرار دشمن کریں محبت کرنے والے عقیدت مند جو ہیں وہ تو حضور کے فضائل بیان کریں گے آپ کی مدہ کریں گے سنا کریں گے تعریف کریں گے توصیف کریں گے لیکن دشمن ہو پھر معلوم ہوا کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ جس میں اب کسی اختلاف کی منجائش نہیں البتہ ایک میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کتاب کا جو تازہ ایڈیشن ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے چونکہ اب اس کے جو نئے ایڈیٹرز ہیں انہیں یہ الفاظ پسند نہیں آئے کہ اجی ویلز کیوں یہ اتنی سچی بات کیسے کہ گیا کیوں کہ گیا اگرچہ اس سے زیادہ بڑی سچی باتیں بھی اب آج آ رہی ہیں دنیا میں الحمدللہ کہ وہ حقائق اب روشن ہو رہے ہیں کھل کر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ جو مرتبین ہیں اس کے اب ایک کونسائز رسٹری آف دی ورل اس کے جو نئے مرتبین ہیں انہوں نے اس پیسج کو وہاں سے نکال دیا ہے لیکن پرانی لائبریڈیوں کے اندر وہ پرانا ایڈیشن موجود ہے جس میں یہ حوالہ ہے موجود اور اس کی میں نے تحقیق بھی کر لی تھی چند سال قبل اگرچہ میں نے تو اس کا مطالعہ کیا تھا سن پچپن چھپن میں لیکن پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی سے اس کا پرانا ایڈیشن نکال کے پھر دیکھ لیا تھا کہ یہ الفاظ جو کہ تو موجود آج میں اصل میں اس سے آگے دو حوالے دینا چاہ رہا ہوں یہ جو انگریزی ترجمہ کیا ہے قرآن اور امن عالم کا برادرم ڈاکٹر افسار احمد نے اس میں انہوں نے یہ دو حوالے مزید دیئے ہیں ان کو میں اس سطاب کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ایک ٹوائن بی کا حوالہ ہے ٹوائن بی جو ہے فلوسفی آف ہسٹری پر اس وقت عید حاضر میں سب سے بڑی آثورٹی وہ مانا لیا ہے اس کا ایک جملہ تو میں نے بھی بارہا کوٹ کیا ہے وہ تو بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے جو حضور کے بارے میں اس نے کہا محمد فیلڈ از ای پروفٹ بٹ سکسیڈ از ای سٹیٹس مین یعنی مکی دور میں اسے نظر آتا ہے کہ حضور واقعی طن ایک نبی ہی کے سے کردار کے حامل ہیں لیکن وہاں تو وہ ناکاب ہو گئے وہاں سے تو ان کے خیال میں جان بچا کر آپ کو جانا پڑا لیکن مدنی دور میں جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے قول کے مطابق وہ ایک سٹیٹس مین کا ہے ایک سیاستدان کا ہے اس میں وہ کامیاب ہو گئے محمد فیلڈ از ای پروفٹ بٹ سکسیڈ از ای سٹیٹس مین اور اصل میں منگومری وارٹ نے اسی جملے کی وضاحت کی ہے جو دو کتابیں لکھی ہیں محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ اور کنٹراسٹ کو نمائع کر دیا ہے کہ مکہ والا محمد کوئی اور نظر آتا ہے مدینہ والا محمد کچھ مختلف ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یہ بہرحال ان کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے لیکن اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے وہی ٹوائن بھی جو ہے یہ الفاظ کہہ رہا ہے میں اب آپ کو یہ کوٹیشن اس کی سنا رہا ہوں یہ اس کی کتاب ہے سیولیزیشن آن ٹرائل اس کا یہ دیکھنے the extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding moral achievements of Islam and in the contemporary world there is as it happens a crying need for the propagation of this Islamic virtue اے دی حاضر میں اس کی نہاہر شدی ضرورت ہے کہ اسلام کی اس تعلیم کو عام کیا جائے پھیلایا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے the forces of racial toleration which at present seemed to be fighting a losing battle in a spiritual struggle of immense importance to mankind might still regain the upper hand if any strong influence militating against racial consciousness were now to be thrown into the scales کوئی تصور ایسا درکار ہے کہ جو یہ نسلی فرق و تفاوت کی نفی کر سکے اور اس وقت تک تو یہ جنگ جو ہے نوہ انسانی لڑتو رہی ہے اس کے خلاف لیکن losing battle ہے یہ انسان ابھی ہار رہا ہے اپنی اس کوشش کے اندر وہ نسلوں کے فرق و امتیاز میں اور اس کی بنا پر برطری کا احساس جو ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے لیکن یہ کہ اگر یہ تصور اس پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کی امید ہے کہ پھر نوہ انسانی کامیاب ہو سکے جی It is conceivable that the spirit of Islam might be the timely reinforcement which would decide this issue in favor of tolerance and peace یہ بات سمجھ میں آتی یہ ٹائنگ بھی کہہ رہا ہے کہ اسلام کی جو روح یہ روح ہے اس کو وہ روح سے تعبیر کر رہا ہے یہ انسانوں کی ایک وحدت ہے انسانوں کا ایک ہونا اور ان میں یہ تصور اور یہ دو بہت ہی مضبوط تصور دو بہت ہی مضبوط منیادیں ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کا نام آدم اور ہوا ہے یا نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ایک انسانی جوڑے کی اولاد اور نمبر دو ایک ہی اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے ان دو کی بنیاد پر ٹائن بھی مانتا ہے کہ نور انسانی جو اس وقت ایک لوزنگ وار جو ہے جو جنگ کر رہی ہے لیکن وہ شکست کھا رہی ہے پہ بہ پہ اس میں اس کو کامیابی کی کوئی امید ہے دوسری کوٹیشن ہے یہ مالکوم ایکس جو ایک ایفرو امریکن جو مسلمان جن کو آپ بلیک مسلم زامطور پر کہہ دیا جاتا ہے ان میں یہ ایک شخصیت تھی جو پھر ملک الشہباز کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہے بڑی ڈائنیمک شخصیت اور بڑے صحیح فکر والا مسلمان اس کو قتل کر دیا گیا اور بڑے مستیریس حالات میں قتل کیا گیا ہے لیکن بہت ڈائنیمک کا آدمی تھا یہ اگر واقعاً اس کو موقع مل گیا ہوتا تو یہ وہاں کی تمام یہ جو بلالین مسلمز کہلاتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیتا ہے مغرب ٹھیک وقت پر پہچان لیتا ہے کہ خطرے کا کس وقت صدبات ضروری ہے کس طور سے کیا یہ میں نہیں جانتا لیکن اس نے جب حج کیا ہے تو اس کے جو تاثرات ہیں وہ یہ دوسری کوٹیشن ہے وہ بھی آپ سن لیجئے وہ کسی کو لکھتے ہیں خط میں اور عجیب لفظ استعمال کیا کلر بلائنڈس آف مسلم ورلڈ مسلمانوں میں تو یہ رنگت کا گویا کہ کلر بلائنڈ ہے مسلمان اسے تو کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا گورے مسلمان میں اور کالے مسلمان میں یہ تصور ہے بہت پیارہ لفظ ہے کلر بلائنڈنس آف دی مسلم بہرہاں اس کا جو پورا پیسج ہے وہ یہ ہے for the past week i have been utterly speechless and spellbound by the graciousness i see displayed all around me by people of all colors you may be shocked by these words coming from me but on this pilgrimage what i have seen and experienced has forced me to rearrange much of my thought patterns previously held and to toss aside some of my previous conclusions میرے فکر میں انقلاب آگیا ہے مجھے تو اپنی بہت سے چیزیں جو میرے تانہ بانہ تھا میری سوچ کا میں اس سب کو ری ایسس کرنے کے لیے اور دو اثر نو نئی تعمیر ان کی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں perhaps if white americans could accept the oneness of god then perhaps too they could accept in reality the oneness of man ایک اللہ خدا کی توحید کو اگر یہ گورے جو ہے اب یہ ایک black american بات کر رہا ہے اس کے احساسات کیا ہے white americans اسے معلوم ہے کہ white americans ہمارے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں کیا تصورات رکھتے ہیں perhaps if white americans could accept the oneness of god then perhaps too they could accept in reality the oneness of man and cease to measure and hinder and harm others in terms of their differences in color each hour here in the holy land enables me to have greater spiritual insight into what is happening in america between black and white یہاں یعنی حرم میں جو بھی وقت میرا گدر رہا ہے ہر گھڑی ہر ساتھ جو گزر رہی ہے اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو منغرب کا معاشرہ ہے اور امریکی معاشرہ ہے وہاں کیا چیز ہے جو جو ہمارے پاس نہیں ہے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کا احساس یہاں آ کر تورف الاشیاء بے اصدادہ ایک مخولہ عربی زبان کا ہر شئے کی حقیقت اس کے مقابل کی شئے کے حوالے سے زیادہ اجاگر کو کراتی ہے تو جو امریکہ کے معاشرے سے ایک شخص آیا ہے اس نے مسلمانوں کی اس معاشرے کو دیکھا تو اسے زیادہ احساس ہوا ہے شدد کے ساتھ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم تو اسی ذہنی فضا میں پلے بڑھے ہیں ہمارے ہاں وہ فرق و تفاوت جو ہے ہماری سوچ کے اندر فی الواقع موجود نہیں ہے اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے بہت معمولی ہے وہ جو کچھ وہاں ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا اندازہ وہیں کہ ایک شخص کو ہو سکتا ہے اور اسی کے لیے میں نے آپ کو یہ حوالہ جو ہے سنایا ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآلہ